مرد علامہ محمد قابیانی کہتا ہے کہ میں پہلے مریم تھی پھر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بن گیا لوگوں نے پوچھا بھی تو کیسے مریم تھی پھر عیسیٰ کیسے بن گیا کہتا ہے کہ میں مریم تھی اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ نعوذ باللہ کہتا ہے وہ اس سے رجولیت کا اظہار کیا یعنی جس طرح مرد خامن سے مباشرت کرتا ہے وہ کام اس سے کیا کہتا ہے پھر جو ہے مجھے حمل ہو گیا اور پھر یہ حمل رہا دس ماہ اس کے بعد بزہ حمل ہوا کیا بزہ حمل ہوا میں ایسے میں پیدا ہو گیا کہ میں پہلے مریم تھی پھر میں عیسیٰ بن گیا ایسا بڑا لوگ اپ پٹھا ہے اس کی باتیں جہاں اجائبات میں سے عجیب وجوبے ہیں تو وہاں بکواسات میں سے بھی ایسی بکواسات ہیں کہ دنیا میں آج تک شاید کسی نے اس طرح کی بکواسات اللہ پاک کے شان لکی ہو جو اللہ پاک کے وجود کے منکر دہر ہی ہے نا جی وہ بھی اللہ پاک کی زعاد کے عقدس کے امطلق اس طرح کی بکواسات نہیں کرتے جو اللہ پاک کے وجود کے منکر ہیں تو مرزا غلام محمد قادیانی اس طرح کی بکواسات اپنے کتابوں میں لکھتا ہے چنانچہ یہ اس کی کتاب ہے پہلے اس کا ایک خاص مرید تھا جس کا نام قاضی یار محمد تھا اس کی کتاب اسلامی قربانی اس کا صفحہ نمبر بارہ یہ انڈیا سے امرسل شہر سے شپی اور ٹریکٹ نمبر چوتیس کیا لکھا اس میں کہتا ہے حضرت مسیح مععود یہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ کہتا ہے اس کا مرید حضرت مسیح مععود مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ قشب کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے کے لئے اشارہ کافی ہے سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے اب آپ دے کے لئے کیا بکواس ہے یہ پھر آگے کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی خود کہ مجھے حیزات ہے تھا اب دنیا میں یہ کون سب مرتے جس کو حیزات تھا اس کی باتیں عجوبات میں سے عجیب ہیں اور بکواسات میں سے عجیب بکواسات ہیں خود کہتا ہے اپنی کتاب تیمہ کی قتل وہی صفحہ نمبر ایک سو ترتالی کے اندر اور اس کی کتاب وہ حنک زیجل نمبر بائیس سبہ پائنس و اکاسی ہے اس میں کہتا ہے بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیز دیکھے یا کسی پلیدی اور نپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیز نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمندل اتفاد اللہ کے ہے کہ اب وہ ایس کی اگر قتم ہو گئی عمل ہو گیا ہے اب جو بچہ ہے اس کے اندر عمل کے اندر وہ اللہ کے بچوں کی طرح ایک بیٹا ہے عیسائی حیث علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ کفر ہے اور اللہ باقی نے اس کو کفر بدلایا بھی اور وہ آقی کفر ہے لیکن مرزائی مرزا علامت قادیانی کی ان کتابوں کو جو جو بکواسات کی ہیں ہاں جی گستاکی جو اپنے جگہ اس کو چھاپیں اور عام کریں تو لوگوں کو پڑے پڑھائیں حساب میں شامل کریں اپنے کہنتے ہیں تو یہ یعنی اسلام ہے یہ قادیانی کا اسلام ہے اب آپ بتائیں کہ ہمارا اسلام و قادیانی کے اسلام سے کس طرح مل جائے گا کس قدر بکواس ہے اور ایسی بہا خیات باتیں کہ بندہ اپنی زبان سے کیا تغوش رماتا ہے ہم یہ باتیں اس طرح یہ بتا رہے ہیں آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم خام خواہ قادیانی کے پیشے پڑے ہو اور اتنے فرقے دنیا میں رہتے ہیں اور ان کو رہنے کا حق ہے پھر قادیانیوں سے کیا مسئلہ ہے تمہارا ساوے ہاتھوں کے پیشے پڑھ گئے ہو ان کے ہم کہتے ہیں یہ وجہ ہے ہاتھوں کے پیشے پڑھنے کی جہاں اور بڑے بڑے اطلافات ہیں اطلاف میں سے ایک بڑا اطلاف یہ ہے اللہ تباریٰ و تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاقیاں کرتا نظر آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے انگستاقی کوئی ذکر کرتا وہ شرمت ہے چنانچہ اب دیکھو مسیح سنو بکواس اس کی یہی کہتا ہے کہ مریم سے حصہ کیسے بن گیا یہ اس کی کتاب ہے کشتی نو اب دیکھو کتاب کا نام دیکھو نو علیہ السلام کی کشتی کے نام پر اس نے کہا تھا کہ میرا گھر نو علیہ السلام بھی کشتی کی طرح ہے وہ قادیان میں تاؤن آ گیا تھا اس نے کہا میرا گھر اپنا لو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو میرے گھر میں آ جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی ہاں جی تو لہذا وہ بچ جائے گا باقی لوگو تاؤن میں مر جائیں گے اب ہوا یہ کہ تاؤن خود اس کے اپنے گھر کے اندر آ گیا اور پھر گھر سے خود با گیا کتاب کا نام رکھا کشتی نو اس کا صفحہ نمبر سنتالیس ہے اور روحانی خزائن کے اندر کی کتاب شامل جس کا جلد نمبر انیس صفحہ پچاس ہے اس میں یہ کہتا ہے صراحتاً کہ میں مریم سے عیسیٰ کیسے بنا کہتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفح کی گئی اور اس تیارہ کے لنگ میں مجھے حاملہ پھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد دو دس مہینے سے زیادہ نہیں بزریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین ایم کے عیسیٰ چارم صفحہ پانچ سو چھپن میں درجہ ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور پہ میں ابن مریم دھیرا بڑی شرم کی بات ہے کہتا ہے کہ میں پہلے مریم کی ناؤں سے بلا اللہ پاک نے مجھن رجولیت کا اظہار کی عمل ہو گیا پھر میں جو ہے بے وزہ عمل ہوا تو میں مریم سے عیسیٰ بن گیا دنیا کا جب ہے ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں آج بھی سینس نے بڑی ترقی کیا بڑے بڑی عجیب چیزیں دیکھنے میں سننے میں آتی ہیں لیکن جو عجوبہ مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے کیا اس عجوبے کی مثال بھی دنیا میں کہیں ملتی ہے اس دریل سے مرزا غلامہ محمد قادیانی کو تم اس بات میں سچا ثابت کرو گے اصل میں چونکہ مرزا غلامہ محمد قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جس کی خبر قرآن میں اور حدیث میں دی گئی کہ قرب قیامت آئے گا اب لوگوں نے کہا تیرہ نام تو غلامہ محمد ہے تو عیسیٰ کیسے ہو گیا اب اس نے اپنے آپ کو غلامہ محمد سے عیسیٰ بنانا تھا اس کے لئے کہانی گڑ لی کہ میں پہلے مریم تھی پھر مجھے حمل ہو گیا پھر جہوہ مریم سے عیسیٰ بن گیا اب یہ اس کا چکر ہے ہم کہتے ہیں اگر تو دنیا میں کبھی پہلے بھی اس طرح ہوا ہے یا اس کے بعد بھی کبھی اس طرح ہوا ہے تو پھر تو یہ بھی مریم سے عیسیٰ بن گیا ہوگا اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر سوائے جوتوں کے اور اس کا کیا علاج تھا اور جو اس شخص کو نبی مہد یا مسیح مانتے ہیں ان کا سوائے جوتوں کے اور کیا علاج رجیب بات ہے کہ ایک انسان جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کو حمل نو ماہ تک رہتا ہے کتنے ماہ تک رہتا ہے نو ماہ تک اب یہ کہتے ہیں مجھے حمل دس ماہ تک رہا یہ کیا بھینستی بندہ اسے پوچھے عورت کو حمل تو نو ماہ سے جیتا رہتا ہی نہیں آخر کار بچہ پیدا ہو جیتا ہے دس معامل ہوتا ہی نہیں کسی عورت کو تو یہ کون سا کیا چیز کیا تھی مردہ غلام مردہ دیانی استغفراللہ تو یہ اللہ تباری تعالی کی شان میں کس قدر عجیب گستا کی ہے کہ مردہ غلام محمد قدیانی نے اللہ تباری تعالی کے مطلق ہے وانی فیل کبھی منصوب کر دیا اپنے آپ